بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب خواب میں بندر اگر دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے خواب میں بندر دیکھنے کی تعبیر کے تعلق سے تعبیر رؤیہ ایک خوابوں کی تعبیر کی کتاب ہے جس میں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بندر کو دیکھنا یہ ملعون اور اس طریقے سے فریبی دشمن پر دلیل ہوتی ہے اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ وہ بندر کے پاس بیٹھا ہے اور بندر اس کا متیوفرما بردار ہے یعنی اس کی تعبیر کر رہا ہے تو اس میں دلیل ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے اوپر غالب آئے گا اور دشمن کو متیوفرما بردار کرے گا یعنی دشمن کو مغلوب کر دے گا دشمن اس کی تعبیر کرے گا اور اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ وہ بندر سے لڑا ہے یا بندر کو مارا ہے یا اسی طریقے سے بندر سے لڑا اور وہ بندر سے ڈر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہوگا اور بیمار ہونے کے بعد وہ شفایاب بھی ہوگا یعنی صحت اور تندرستی اس کو حاصل ہوگی بیماری بھی ہوگی بیماری کے بعد صحت یابی بھی اس کو نصیب ہو جائے گی اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں بندر کو مار ڈالا ہے تو اس میں دلیل اس بات کی ہے کہ وہ دشمن کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا یعنی دشمن اس کا مغلوب ہو جائے گا اور وہ دشمن کے اوپر غالب آ جائے گا اور اگر دیکھے کہ خواب میں بندر کا گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ وہ رنج اور عیب کے اندر گریفتار ہوگا اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے بندر بخشا ہے یعنی بندر اس کو حدیعہ میں دیا ہے تو دلیل اس بات کی ہے کہ کوئی شخص اس کے ساتھ دشمنی ظاہر کرے گا تو یہ بندر کی الگ الگ خواب میں دیکھنے کی تعبیر ہے بندر کے ساتھ لڑ لنے کی بندر کو مارنے کی یا بندر اس کے اوپر غالب آ رہا ہے اگر یہ ہے دیکھیں کہ بندر اس کے اوپر غالب آ گیا ہے بندر اس کو مار رہا ہے یا اس کے کاٹ رہا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا یہ بندر کو خواب کے اندر دیکھنے کی تعبیر ہے فقط واللہ عالم موسیقی